سعید انساری زیادہ پل پانی کے سالاب میں بہ چکے ہیں کئی اہم راستے بند ہو گئے ہیں حالات ایک بار پھر دوہزار تیرہ جیسے ہو گئے ہیں دوہزار تیرہ کا مطلب یہ ہوا کہ دوہزار تیرہ میں جو آپدا آئی تھی وہ دل دہلا دینے والی تھی اور اترہ کھن میں اس وقت جو بارش ہو رہی ہے اس سے ڈر ویسی ہی استطیع اتپن ہونے کا لگنے لگا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں آسمان سے ٹوٹی آفت زبردست بارش نے ندیوں کو کیا بے کابو آدھا درجن پل سیلاب میں بہ گئے گوری کنڈ سے کیدارنات تک فسے سیکڑوں تیرس یادری بارش نے مچایا زبردست ہاہکار محس چوبیس گھنٹے کی بارش نے اترہ گھنٹ کا حال بے حال کر دیا چار دھم کی یادرہ بیچ میں روکنی پڑ گئے کیدارنات کی یادرہ میں گئے لوگ جہاں تہاں فس گئے درجن بھرپل سیلاب کی بھینٹ چڑھ گئے بارش کو اگر مونسون کا ٹریلر بانا جائے تو یہ اندازہ لگائیے کہ آنے والی دن کس قدر بھاری پڑنے والے ہیں چار دھم یادرہ مارگ میں جگہ جگہ ملوہ فیل گیا ہے خطرے والی بات نیساسن اور پرساسن اس پر لگا ہوا ہے ان کی تیاریاں ہوں گی اس سے لگتا ہے کہ یہ بارش اگر زیادہ اپداؤں سے گرا ہوا ہے اور اس سے لوگ تھوڑا سنسے زیادہ سنسے میں ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بہت جلدی اس کا 48 گھنٹے نکل جائے لوگوں میں رہت محسوس ہو حالات بگڑنے کی عشنکہ اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ گیدارنات کے آسپاس کے علاقوں میں منداخنی اور الکنندہ ندیاں اوفان پر ہیں گیدارنات سے ملی تصویریں ظاہر کرتی ہیں سرسوٹی بھلانگڑا بھاگیرتی سمیت تمام ندیاں لبالب ہیں لگتار بارش کا یہی حال رہا تو کبھی بھی کناروں کو توڑ کر سب کچھ پہا لے جا سکتی ہیں اس سمیں ہمارا جو مین موٹر بار بریج تھا وہ واشبے ہوا ہے بیکاوز ویری ہیوی رین اندی سونگنگا سونگنگا سے گٹاپ زیادہ ہوا منداخنی میں گٹاپ کم ہوا ہے اور اس سے وہمارا یہ ایک اپنٹمنٹ پوری ڈیمیج ہوئی ہے بریج ہمارا اس میں کولیپس کیا ہے بارش کی وجہ سے کدارناتھ یاترہ پر آئے تیرس یاتریوں کو جگہ جگہ روک دیا گیا ہے کدارناتھ یاترہ مارگ میں دلوارہ اگستی مونی گپت کاشی سون پریاگ پھاٹا سیتاپور رامپور سمیت کئی جگہوں پر یاتری بارش بند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں لگتار بارش کے چلتے کدار دھام کی یاترہ بھوری طرح پرابابت ہوئی ہے درسل گوری کنڈ سے کدارناتھ تک پیدل یاترہ مارگ کے بیچ رامبارہ میں بنی پل پر ایک میٹر پانی بہ رہا ہے جس سے آوازہ ہی ٹھپ ہو گئی ہے ویسے اُرے راستے میں ہر جگہ لوگوں کا جتھا فسا ہوا ہے ہیمکنڈ میں چار ہزار تین سو یاتری کدارناتھ میں ایک ہزار دو سو یاتری بدری ناتھ میں سات ہزار یاتری گنگوتری کے پاس نو سو یاتری پیثورہ گڑ کے پاس تین سو پچاس لوگ فسے ہوئے ہیں سرکار کا دعویٰ ہے کہ راحت کا کام تیزی سے چل رہا ہے ابھی حالات کابو میں ہیں ہر کیمپ میں راشن ہیں ساتھی موبائل ٹاور بھی کام کر رہا ہے لہٰذا لوگوں سے سمپرک قائم ہیں مہا پر ہم نے یاترہ میں پڑھنے والے سبھی زلوں کو سترک کر دیا ہے ڈی ایم ایس پی کیمپ کیے ہوئے ہیں پرشاسن سترک ہے لیکن یہ سچائی ہے کہ بارش یوں ہی جاری رہی تو حالت بے حد بگڑ سکتی ہے پرشاسن ندیوں کے کنارے کی جگہوں پر خاص طور پر نظر بنائی ہوئے ہیں لوگوں کو ندیوں سے سرکشت دوری پر رہنے کو کہا گیا ہے خاص طور پر رات کے وقت چوک سی برتی جا رہی ہے لگوں کو 2013 کی وہ بھاری ورسات یاد آ رہی ہے جس نے اتراخنڈ کو چھلنی چھلنی کر دیا تھا اور دیو گھومی کے درد سے پورا دیش کراہ اٹھا تھا سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے کہ دار تھام کے آس پاس کا پورا برباد ہو گیا تھا صرف 24 گھنٹے بارش نے پرانی تصویر کو یاد کر سہم نے کے لیے مجبور کر دیا ہے سرکار کو بھروسہ ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد اتراخن بے بارش رکھ جائے گی لیکن سوال اس سے پہلے کا ہے ان 48 گھنٹوں میں تیز بارش نے اگر حالات اور خراب کر دیے تب کیا ہوگا کیا راج سرکار خطرے سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے رشکیش میں وینیتا کے ساتھ کمل نین سیلوڑی جو شی مٹ آج تک بھاری بارش کی وجہ سے اتراخن میں سکھو کے مشہور دھرم ستل ہیمکون صاحب کی یاطرہ پر بھی سنکٹ گووند گھاڑ گردوارے کو خالی کرا لیا ہے خراب موسم کو دیکھتے ہوئے فیلحال ہیمکون صاحب کی یاطرہ بھی روک دی گئی ہے یاطرہ پر بھی پڑی ہے مونسون کی مان گوون گھاٹ میں لگاتار موس لدھار بارش سے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں ہیمکون صاحب کی یاطرہ کر کے رشی کیش کے ہیمکون گردوارے پہنچے شدھالو نے بتایا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے گوون گھاٹ ستھت گردوارے کو خالی کرا دیا گیا ہے اور لوگوں کو سرکشت اور ستر رہنے کی گھوشنا کی جا رہی ہے شدھالو کی مانے تو ہیمکون صاحب میں ہساروں لوگ پھسے ہوئے ہیں خراب موس شدھالو کے مطابق رشکے سے ہمکون صاحب تک پورے راستے میں تیز بارش ہو رہی ہے جگہ جگہ زمین کھسکنے سے راستے بند ہو گئے ہیں جس سے آو جا ہی مشکل ہو چکی ہے حالات تو رشکیش اور حریدوار میں بھی بگڑ رہے ہیں موس موس لہ بارش کے چلتے رشکیش حریدوار چیلا مارک پر بین ندی میں برساتی پانی کے آنے سے حریدوار جا رہی کئی گاڑیاں پانی میں بھس گئیں بیشن چکے ہیں حریدوار رشکیش ہائیوے پر جب ٹریفک بڑ جاتا ہے تو حریدوار رشکیش چیلا روٹ سے ہی گاڑیوں کی آواز ہی ہوتی ہے لیکن بھاری بارش کے بعد یہاں کا جو میں رہتے سرکش جگہوں پر جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں گجرات میں بھی بار کا قہر برخرار ہے پرشاسن نے خریب تیرہ ہزار لوگوں کو بار پربھاوت علاقوں سے نکالا وہیں ابھی بھی ایک درجن سے زیادہ شہر بار کی چپیٹ میں ہیں عرب ساگر سے اٹھے مونسون نے پورے علاقے میں بھاری بارش کی ہے اور جس کے بعد حالات بے قابو ہو رہے ہیں بارش تو بند ہو گئی لیکن سوراشت پی دھرتی پر تباہی کے نشان چھوڑ گئی ہے تمام علاقوں میں اب بھی پانی بھرا ہوا ہے ندیا افان پر ہیں کئی گاؤں سے سمپرک کٹا ہوا ہے گجرات کے تمام علاقوں میں باہر جیسے حالات ہو گئے ہیں گیر کے جنگلوں کا پانی گاؤں میں اتر آیا تو سب تباہ ہو گیا مکان گر گئے مویشی پانی کی دھار میں بہ کر مر گئے لوگوں کا گھر بار سب پانی کے ساتھ آئی گاد میں دب گیا سوراشت کے جن علاقوں میں باہر کے حالات پیدا ہوئے ہیں ان میں امریلی ویراؤول جونہ گڑ گیر سومنات راجکوٹ جیدپور گونڈن دھوراجی ساور کنڈلا موروی اور اونہ جیسے پرمخ علاقے شامل ہیں سوراشت کے امریلی میں اب تک 34 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے پورا بکسرہ شہر میں مکانوں اور دکانوں میں پانی داخل ہونے کے کارن سو سے زیادہ مکان گر گئے ہیں علاقے کے بجری کٹے بھی ڈیڑھ دن سے زیادہ پیت گیا ہے وہی شہر کے تمام اہم راستے بھی کٹ گئے ہیں گجرات کے گیر سومنات میں بھی بارش نے بھینک تباہی مچائی ہے شہروں کی تو جیسے صورت ہی بدل گئی ہے جہاں تہاں ٹوٹے ہوئے مکان ہیں اور سڑکوں پر مرے ہوئے پشو ہیں تو وہی ہزاروں اکڑ میں فیلی فصلوں کا نقصان بھی ہوا ہے گیر کے جنگلوں میں بھی برسات کے چلتے شہروں کے سڑکوں پر اتار آنے کی تصویر بھی سامنے آ رہی ہیں ڈھائی ہزار گاؤں میں پچھلے 24 گھنٹے سے بجھلی نہیں ہے پرشاسن نے قریب ساڑھے تیرہ ہزار لوگوں کو باڑھ گرست علاقوں سے نکالا ہے امریلی زلے کے ایک دروازے کھوڑیار باندھ چار دروازے کھول دیے گئے ہیں پرشاسن سکول کالیج بند کرنے کے آدیش جاری کر چکا ہے اور موسم ویبھاگ نے ابھی 24 گھنٹے بھاری بارش کا اندیش جتایا ہے موکھ منتری آنندی وین پٹیل نے ہوای دورہ کیا ویسے نقصان کا سہی سہی اندازہ تو پانی اترنے کے بعد ہی لگے گا لیکن اکیری صورت میں بارش اور دوفان کے چلتے 500 پیڑ ندھیوں کا پانی ہدھے لانکر شہروں میں اتر آیا ہے پانی کی چپیٹ میں آئے شہروں نے تالاب کی شکل لے لی ہے موسم 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 گاندھی گر میں آنے دنوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے گاندھی نگر سے گوپی گھنگر کے ساتھ آج تک بیرو ہم ہوتے ہیں بس کچھ دیر میں حاضر آئی دوہزار چودہ میں شرنگر میں آئی بار کی تصویریں ابھی بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گی اب حال یہ ہے کہ جب بھی تیز بارش ہوتی ہے شرنگر میں جھیلم کا پانی گھسنے کا خطرہ بن جاتا ہے ابھی اٹھالیس گھنٹے تک بارش کی سمبھا بنی ہوئی ہے سرخ چوبیس گھنٹے کی بارش کے بعد گھاٹی کا یہ حال ہے ندیاں اپنی پہچان سے باہر نکلنے پر آمدہ ہے گھاٹی کے ندیوں میں آیا افان دلوں میں خوف پیدا کر رہا ہے نجلے علاقوں میں تو بار کی بانی نے گھروں میں دیرہ جمالیہ ہے اگر بارش طورت نہیں رکی تو حالات بہت خوف ناک ہو جائیں گے سب سے زیادہ خطرہ شیرنگر کے پرانے علاقے میں ہیں جہاں جھیلم شہر کے بلکل غریب ہے ہماری حالت دیکھو ہم پہلے ہی ڈوب گئے پرس سال بھی ہم پہلے پانی میں بہت پانی چڑ گیا ہے اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے سب روڈز بان بارش سے انتناک کا حال بھی بہت خستہ حال ہے گھروں میں پانی بھر رہا ہے لوگ پریشان ہیں سڑکوں پر کئی فیٹ پانی جمع ہونے آواج آہی لگ بھگ بند ہو گئی ہے بلواما کا حال بھی ایسا ہی ہے جھیل اوپان پر ہے نامیں ندی کے کنارے پر لگا دی گئی ہیں لوگ بیوس کھڑے دیکھ رہے ہیں ہر کوئی ڈرہ ہوا ہے بھاری بھاری بارش کے کارن جمع کشمیر میں alert جاری کر دیا گیا ہے ندی کنارے رہنے والے لوگوں کو ساو دھان رہنے کی چیتا دی گئی ہے جھیل خطرے کے نشان کے آس پاس بہ رہی ہے انتناگ میں بارش کی کارن گری دیوار کے ملوے میں دبنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے رام سو میں بھوس کلان کے کارن جمع شرنگ ہائی بند کر دیا گیا ہے حالان کی جمع کشمیر پرش کشمیر کا کہنا ہے کہ بار کا خطرہ لگ بھگ ٹل گیا ہے پہاڑوں پوہی برسات کا اثر تبی ندی پر بھ بڑا ہے بدھوار رات تک تب شان تھی لیکن صبح ساڑھے نو بجے کے آس پاس ندی میں اچانک بار گئی تبی میں بنائی جا رہی کرترم جھیل کے کام میں لگائے گئے ڈمپر فلیش فلڈ میں فز گئے ڈمپروں میں سوار چال لوگوں نے کسی طرح اپنی جان بچائی پرشاسن نے طوی کے کنارے بنے لوگوں کو سرکشت علاقوں میں جانے کی چیتاب نی جاری کر دی ہے مانسون کی پہلی بارش نے جمہو کشمیر کی ندیوں کو پھر سے خوفناک بنا دیا ہے گھاٹی کی لوگوں کے ذہن میں پھر سے بیتے سال ستمبر کی گڑوی یادیں تازہ ہونے لگی ہیں جمہو میں اشوینی کمار کے ساتھ اشرب وانی شری نگر آج تک ہم ہوتے ہیں بستوشی دیر میں حاضرہ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھ رہیے آج تک موسیقی